اسلام علیکم ایبی وان ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب سب فٹ فارٹ ہیپی ہیپی اور مزے میں ہوں گے تو جی گائز آج کی ویڈیو میں میں کوئی آپ کے ساتھ ریمیٹی بغیرہ شیئر نہیں کر رہی آج میں آپ کے ساتھ ایک منی ویلوگ شیئر کر رہی ہوں جو بہت مزے کا ویلوگ ہے آپ کو بھی مزے گا مجھے بہت سے ڈی ایمز آدھے رہتی ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے سے منی ویلوگ بھی شیئر کیا کریں تو آج میں آپ کے لئے شیئر کر رہی ہوں ویڈیو آپ نے فل واش کرنی ہے تو جلدی سے آپ ریڈی ہوتی ہیں تو میں ریڈی ہونا سٹار کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی پیرسی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ اتنی شدید والی گرمی ہے دیلی نہیں کرتا بھر بھی ہم جلدی سے ریڈی ہوتی ہیں میں میک اپ سٹار کرنے سے پہلے لنس لگا لیتی ہوں یہ چو کنٹینر دیکھ رہی ہو یہ میں نے دراز سے ہی بائی کیا تھا گرین کلر کے لنسز ہیں اگر آپ نے کہیں بھی ٹرائول کرنا ہے تو اس کنٹینر کو یوز کر لو بہت زندگی آسان ہو جائے گی آپ اس میں واٹر رکھو اسی لیے آپ کے لنس کہیں بھی درودہ نہیں ہوتے تو سیف رہتے ہیں اور میں نے یہاں فرنٹیشن وغیرہ یوز نہیں کروں گی بی بی لگاؤں گی ہو نہیں اور بی بی لگانے سے پہلے میں نے اپنے سکن کو اچھے سے پریپ کر لیا تھا موسٹرائزر یوز کر لو یا کوئی سیرم وغیرہ یوز کر لو اتنی گرمی ہے تو فنڈیشن وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس جلدی سے بی بی لگائیں گے یہ بی بی کریم اچھی ہے کافی دیر سٹیک کر دی ہے بی بی لگانے کے بعد میں یہاں پہ یہ لوس پاورڈر یوز کر لو یا میس روز کا میں یوز کر رہی ہوں کمپیکٹ پورڈر یوز کر لو جو آپ کے پاس ہے وہ یوز کر لو تاکہ سمر میں جو سویٹنگ بھی رہا ہوتی ہے تو وہ ذرا اسے کنٹرول ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ بہت شیئر کی تھی کہ میں نے موسٹرائز کر لیا تھا سیرم یوز کیا تھا کبھی بھی آپ کو میک اپ یوز کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنی سکن کو اچھے سے پریپ کرنا تاکہ آپ کا جو بیس ہے آپ کا میک اپ ہے وہ اچھا گلوئی دیوئی سکینہ لکھ کا ہے فونڈیشن آپ کی اچھے سے اس کے اوپر سیٹ ہو سکے ایون کہ آپ اگر فونڈیشن یوز نہیں بھی کرو بھی بھی لگا رہے اس سے پہلے بھی آپ اچھے سے اپنی سکن کو موسٹرائز کر لو تو میں نے یہ والا سیرم یوز کیا تھا اب سب سے مزے کا سٹیپ ہے پرسنی مجھے یہ والا سٹیپ اتنا پسندہ میک اپ میں بلوشن لگانا تو یہاں میرے پاس ٹین پی ہے لیکوٹ میں بھی ہے اور ٹیوب میں بھی ہمیں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں مجھے کون سا اس میں سے لگانا ہے تو اپشن جب آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ والا بھی ہو وہ والا بھی ہو تو گرمی ہے تو میں ایسا کرتی ہوں یہ سٹک والا یوز کر لیتی ہوں آپ ٹینٹ پہ لگا سکتے ہو بٹ مجھے ابھی یہ والا یوز کرنا ہے تو میں اس کو جلدی سے لگا لیتی ہوں پنک لائٹ پنک سے بڑے آپ کی سٹک جو ہے گلو گلو سی لگتی ہے یہ گلو بلش کا ہے کس پیوٹی کا ہے میں نے اس کو لے تو لیا تھا بٹ یہاں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دیوں اس کا پکمنٹ کوئی بھی لونگ لاسٹنگ نہیں ہے ویسٹ آف منی ہے بس دیکھنے میں یہ اچھا لگتا ہے جیسے لپسٹک ہوتی ہے نا سیم ویسا ہی ہے چھوٹا سا منی سے اچھا لگتا ہے یہ پرائمر ہے میپلین کا بیبی سکن کے لیے اگر آپ کو اپن پورس کا ایشو ہے تو تب آپ یوز کر لو نہیں تو ویسے اس کو سکپ کر دو اگر آپ کو ڈار سرکل ہیں یا آپ کی سکن پر پگمنٹیشن ہے یا کوئی مارک ہے تو آپ کوئی بھی فونڈیشن پر یوز نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ سیمپل میس روز کا کنسیلر یوز کر لو اور اس کے اوپر کمپیکٹ یا لوس پورڈر لگا کہ آپ اس سے بھی اپنا میک اپ ریڈی کر سکتے ہو اس سامر میں تو آپ آتی ہے باری نیکس پیس میس روز کا ہی میں یوز کر رہی ہوں مسکارا اس کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں اس کے بغیر تو آپ کو اپنا میک اپ کمپلیٹ نہیں لگتا میس روز کا ہے یہ لائن والا بہت پیارا ہے اس سے آپ کی ایک بولیوم آجت ہے آپ کی لیشیز میں اور آپ سامر میں کون کون سا میک اپ یوز کرتے ہو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی تو اب جلدی سے لپسٹک بھی سلیکٹ کرتی ہیں مجھے پرسنی لائٹ کلر اچھے لگتی ہیں لپسٹک میں تو میں ان میں سے جلدی سے دیکھ لیتی ہوں کون سا مجھے سلیکٹ کرنا ہے ویسے تو مجھے پاتا ہی ہے کہ میں نے کون سا لگانا ہے پھر بھی بس ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جب اتنے اپشن ہے تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو میں یہ سکین کلر کا جو ہے لائٹس ہے میرے پاس کرسٹین کا ہے میس روز کا ہے کس پیوٹی کا ہے تو ان سب کے نمبرز بھی رہا ہیں آپ چیک کر لیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی بائے کرنا ہوگا جو آپ کو شیئر اچھا لگے تو اس کے ساتھ میں نمبر منشن کر دوں گی آپ لگے اور یہ تینوں میرے فیوریٹ شیئر ہیں آپ کو جو اچھا لگے آپ ان میں سے بائے کرلو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اب جلدی سے میں کاجل بھی لگا لیتی ہوں کون کون کاجل یوز کرتا ہے اور کس کو اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ کاجل بہت پسند ہے آپ جلدی سے آنکھوں میں لگاتی ہیں ایروار یوکے کا کاجل ہے اچھا ہے بلکل بھی پھیلتا نہیں ہے واتر پروف ہے تو جتنا مرضی آپ اس کو تھک بھی لگا لو اس سے اب جلدی سے میں یہ نیل پینٹ لگاتی ہوں یہ پیل اوف نیل پینٹ ہے کیونکہ آپ نے نماز کے لئے پھر آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ریموف کر دے جب اس کو جلدی سے لگاؤ اور جلدی سے آپ اس کو پیل اوف کر دو چھوٹی سی کیور سی یہ جو نیل پینٹ ہے آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے دراز سے بھی مل جاتی ہے تو میں جلدی جلدی لگا رہی ہوں اس سے پہلے کہ ماما سے ڈانٹ پڑے تو میں جلدی اس کو لگا رہی ہوں اور آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹر ہے اگر اب بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کیس بات کی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پیارے پیارے سے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور آپ کی سپورٹ سے ہی ہم 5K کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے تینکیو اسی طرح سپورٹ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ میں نے رنگز بھی پہن لیا اتنی قدمی ہے تو بس میں رنگز کے علاوہ اور کچھ اسیسریس نہیں پہنوں گی میک اپ شیک اپ کر لیا آپ ڈریس کو چینج کر لیتے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں کیونکہ ماما ویٹ کر رہی ہیں یہ میرا پیارا سا آٹفیٹ ہے اس کی میں نے فل ڈٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ ویڈیو چیک اٹھ کر لینا میں لنک آئی بٹن میں ایڈ کر دوں گی آئی ایم ریڈی تو آپ جلدی سے چلتے ہیں نیچے کیونکہ ابھی ہمیں جانا ہے اور ماما اور سسٹر ویٹ کر دی ہیں وہ بھی ریڈی ہیں یہ تو میں نے ابھی تک آپ سے شیئر نہیں کیا کہ میں جا کہاں رہی ہوں اتنا ریڈی ہو کے تو بس مجھے تھوڑی سی شوپنگ کرنی ہے اور مجھے اپنے ایک فیورٹ ریسٹورن میں جانا ہے تو میں نے سوچا کیوں نے اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی ویلوگ کو شیئر کیا جائے اپنا فیورٹ ریسٹورن شیئر کیا جائے یہ میری پیاری سی سسٹر ہے اس نے بہت پیارا سا ڈریس ویئر کیا یہ بھی بہت آپ کہہ کہ اب بھائی جاؤ تو اب میں جا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نا تھوڑی سی جو میری رہتی ہے شوپنگ وغیرہ جو مجھے چاہیے جس کی زیادہ نیٹ ہے آن لائن مجھے نہیں چاہیے تو پھر میں نے کہا چلو الفتر سے بائی کر لیتے ہیں اسی کے پاس تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور میں نے آپ کے لئے تھوڑے سے چنگس بھی ریکارڈ کی ہے کیونکہ الفتر پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ویڈیو اللہو نہیں وہ بار بار آپ کو کہتے رہتے ہیں کیمرہ آف کرو کیمرہ آف کرو پھر بھی پھر بھی ہم نے تھوڑے سے چنگس بنائی لیا اور فٹا فٹ سے آپ شوپنگ کو یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں آپ اگر فیصلہ باس ہیں تو آپ کو پتا ہوگا الفتے سے آپ کو ہر طرح کی برینڈ مل جاتی ہے تھوڑے سے ایکسپنسیف ہوتی ہے بھٹ آپ کو ہر طرح کا اریجنل پروڈیکٹ مل جاتا ہے تو چلیں اب اپنے چلتے ہیں فیوریٹ فیوریٹ ریسٹران پہ اگر آپ کو بھی میری درہا پیزا پسند ہے پیزا لور تو پھر یہ پوائنٹ آپ کے لئے بیسٹ ہونے والا ہے بٹ یہ فیصلہ بات میں فوک نائف یہاں پہ آپ بہت مزے کا پیزا پاستہ جو بھی آپ کا دل چاہے ورڈر کرو بٹ ان کی سپیشلیٹی ہے کہ ان کا پیزا بہت مزے کا تو چلیں اندر میں ان کا وائیمنٹ دکھاتی ہوں بہت پیارا پیس فول ایسے دل کو سکون ملنے والا دیکھ سکتی ہو آپ لوگ کتنا پیارا لگ رہے یہ ریسٹورن اگر آپ کو اپنی برڈ یا چھوٹا موٹا ایونٹ پلان کرنا چاہرے تو آپ یہاں پر پلان کر سکتی ہو تو پھر ہم نے ایک ٹیبل سیلیکٹ کیا اور آپ آرڈر کرنے کے لیے دیکھ رہے تھے کیا آرڈر کرنا سب سے پہلے تو کافی کراؤڈ ہوتا ہے بھر پھر بھی آپ کو اپنے آرڈر کے لیے اتنا ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہارلی آپ کو 10 سے 15 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ یمی سا آرڈر آپ کے ٹیبل پہ آ جاتا ہم نے آرڈر کیا تھا پاستہ کیونکہ یہاں کا پاستہ بھی بہت مزے کیا جب تک پیزا آتا تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ پہلے پاستہ کو انجوائی کیا جائے یمی یمی سا پاستہ کو اور ساتھ میں ڈرنگ تو مستی ہوتی ہے یہ یمی یمی سا پاستہ اگر آپ نے کبھی ریسٹورانٹ اس کو ٹرائی نہیں کیا تو ایک دفعہ ضرور ادھر آئیے گا آپ کو بہت مازہ آئے گا پیزا کھانے کے بعد بلشی لو گیا اور اب بھی ہماری پارٹی غتم نے ہوئی تھی تو میری سسٹر کو تھا کہ اب ہم نے گھرنی جانا مجھے آئس بھی کھانی ہے تو میں نے کہ چل اب آئس کریم کے پیسے تو دے گی تو اس نے کہ چلو ہم اس کے چلتے ہیں فیورٹ آئس کریم پارلر پہ کیونکہ یہ میرا فیورٹ تھا اس کے بلکل آپ کو فرنٹ پہ ہی ساری اس ملے گا ان کی آئس کریم بھی بہت مزے کی ہے تو ہم نے کہ چلو یہ تمہاری فرمائش پہ آئس کر دیں اور تم نے اس کو پی کر دیں تو وہ مینی کوئر سے آئس کر رہی تھی اور میرے سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے لئے کون سا آرڈر کرے تو جلدی سے اس نے آرڈر کر دیا تھا یہ یمی یمی سی ہماری آئس کریم میں نے اور اس نے اپنے لئے ٹوٹی فروٹی آرڈر کی تھی اور ماما کے لئے ہم نے کی مل چوکلیٹ آرڈر کی تھی بہت مزے کی تھی اس کو انجوائی کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا آئی آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا